ہلو ایوریون ویلکم تو ہنس کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ ایزی چکن کری ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو بنانے کے لیے بہت ہی سمپل ہم نے ون کپ خوائل لیا ہے پین میں اس کے ساتھ ہم کالی مرچیں لونگیں دارچینی تیز پتہ گرین الائچی ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو سمپل ثابت گرم مسالوں کو ہم نے ہائی ہیٹ پہ خوشبو آنے تک جب تک اس کا ایروما ڈیولپ ہوتا ہے ہم نے اس وقت تک اس کو کوک کرنا ہے اور پھر ہم اس میں دو میڈیم سائز کی سلائس کیوئی انیان جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے انیان کو ہم نے یہاں پر تقریبا اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ ایٹی پرسنٹ براؤن ہو جائے ہم نے یہاں پر اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ براؤن نہیں کرنا ہے سمپل ہم اس کو ایٹی پرسنٹ براؤن کریں گے اور اس ٹائم پہ پھر ہم اس میں چکن جو ہے وہ ایڈ کریں گے میں نے تقریبا 800 گرم چکن یہاں پر لی ہے اور اس کو اس وقت تک ہم نے ہائی ہیٹ پر پکانا ہے جب تک کہ چکن اپنا پروپرلی کلر جو ہے وہ چینج کر لے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس سے چکن کا فلیور جو ہوتا ہے وہ بہت جوسی ہوتا ہے اور چکن جو ہوتی ہے وہ تقریبا اس کی جو اسکن ہوتی ہے وہ پک جاتی ہے اور اس کے پوسٹ جو ہوتے ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں یہاں پر ہم نے چکن کو تقریبا 3-4 منٹس جو ہے وہ پکایا ہے اور اب چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے and now i am adding ginger garlic paste میں نے اس کو تھوڑا وارٹری بنایا ہے تقریبا 4-5 منٹس جنجر لے کر اس کا میں نے پیسٹ بنا کر اس میں ایڈ کیا ہے یہ ہمیں بھوننے میں ہلپ کرے گا اور اس کے ساتھ ہم 1 تی سپون پیسی بھی لال مرچے لے رہے ہیں 1 تی سپون حلدی لے رہے ہیں 1 تی سپون جو ہے وہ اس میں دھنیا پاؤڈر ہے اور دھنیا پاؤڈر بیسی کے لیے جو ہماری کھری ہوتی ہے اس کی جو گریوی ہوتی ہے اس کو بنانے میں ہلپ کرتا ہے سالٹ ہم اس میں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کریں گے ان تمام سپائسز کو ہم نے پراپرلی مکس کرنا ہے اور اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ اس کی جو سپائسز کے میں سے ایک اروما آنا شروع ہو جائے اور اس کا جو سپائسز میں جو پراپرلی مکس ہو جائے اور بھون جائیں ہماری گریوی کے اندر اور یہاں اس کے لیے آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی گریوی کے اندر پانی کم ہے جب آپ کا اوائل اوپر آ جائیں اور سپائسز جو ہے وہ پراپ کریں گے میں نے یہاں پہ تقریباً 1 کپ یوگر جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا ہے اور اب ہم نے جو ہے اس کو اگین اس کو 5 to 6 منٹس ہمیں اس کو بھونیں گے تاکہ جو اوائل ہے وہ اوپر آ جائے اور ہماری چکن کے اندر جو اس کی گریوی ہے اس میں دہی جو ہے وہ پراپرلی پک جائے یہاں پر تقریباً ہمارا جو گریوی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اوائل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے اب میں تقریباً یہاں پر 500 ایمل جو ہے وہ واتر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ س سپون کرمسالہ پاوڈر اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کو پراپرلی مکس کر دیں اور دن ہم اس کے اندر جو ہے وہ کرمسالہ ایڈ کریں گے اب ہم نے اس کو کور کر کے بنانا ہے تو کور کر کے تقریباً آف 25 to 30 منٹس کو کوکک میڈیم اور سلو ہیٹ کے اوپر انیشیلی میڈیم رکھیں گے اندر میں اس کو سلو ہیٹ پہ کوک کریں گے یہاں پہ ہماری کری جو بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو دشاؤٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہماری کری جو ہے وہ بلکل ری� موسیقی